نمازکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندو بھارت آپ نے جانوروں کے گلے میں زنجیر بندھا تو ضرور دیکھا ہوگا اور یہ عام بات بھی ہے لیکن معصوم بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جانے لگے تو اسے آمانوے کرت کہنا غلط نہیں ہوگا ہم آپ کو اس ویڈیو میں کیسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں لوگ اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح زنجیروں سے باندھ کر رکھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ اپنے معصوم بچوں کو جانوروں کی طرح زنجیروں سے باندھ کر کیوں رکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا انتق ضرور دیکھیں اتر پردیش میں علیگڑ کی سروج نگر کالونی کے باہر جھگی جھوپڑیوں میں رہنے والے پریبار اپنے بچوں کو لوہے کی زنجیر اور تالے میں جکڑ کر رکھنے کو مجبور ہیں اس درشت کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے اور لوگ اسے کرورتہ کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں وہیں بچوں کی ماں باپ کی مجبوری دیکھ کر ہر کوئی سن رہ جاتا ہے دراصل بچہ چوری ہونے کے ڈر سے بچوں کو اس کرورتہ کے ساتھ رکھنے کے لیے ان کے ماں باپ مجبور ہیں ان کا کہنا ہے کہ دو ہفتے پہلے رات کو سوتے وقت ان کی ایک دو ورش کی معصوم بچی کو بچہ چور چوری کر لے گئے اس کا مقدمہ پولیس تھانے میں درز ہو گیا لیکن ابھی تک پولیس اس کا کوئی سراغ نہیں کھوچ سکی ہے بچہ چور گینگ کے بھے سے ماں باپ ماں سون بچوں کو کرورتہ بھری نیند دینے کو مجبور ہیں یہ معاملہ علیگڑ کے مہوا کھیڑا تھانہ علاقے کے کوارسی بائی پاس اسطھیت سروج نگر گلی نمبر چھے کا ہے جہاں نیلا دھر اور راجہ نام کے بنجاروں اور لوہار کے پریوار جھگی جھوپڑی میں رہتے ہیں پریجنوں نے بتایا کہ 22 جون کی رات 3-4 بجے کے بیچ جھگی کے باہر ماں کے ساتھ سو رہی دو سال کی ماں سون بیٹی شیوانی کو بچہ چور گینگ چوری کر لے گیا جس کے شکایت پولیس سے کی گئی تو دیش میں بچوں کے چوری ہو جانے کا جو ڈر ہے اسے پوری طرح بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ گریہ منطرالے کی 2017-18 کی ریپورٹ کے انصار سال 2016 میں 54,723 بچے اگوا ہوئے ہیں جو کہیں نہ کہیں چندہ کا وشہ ہے اور ایسے ہی ہر سال نہ جانے کتنے بچوں کو اگوا کیا جاتا ہے تو دیکھتے رہیے ہند بھارت دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل ہند بھارت اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں